اسلام علیکم دوستو راہ سپیشل کے ساتھ منہ رحمت صدی کے ایک اور سپیشل پروگرام لے کر آپ ہی خدمت میں حاضر ہے دوستو میڈیا کسی بھی ملک کا میڈیا اس کا اپنا اکس ہوتا ہے it is the reflection of that country because it shows how people live and behave in their country and how things are done around here and in Pakistan especially میڈیا can play an enormously big role in changing the minds of the people and in fact only میڈیا is in the power to do that and to discuss about that today I have with me a personality who has been associated with میڈیا for more than 30 years he is the former director and senior producer of پاکستان تیلیویزن سرمتلو بریزوی اسلام علیکم سر ورکم السلام سر کیسے ہیں آپ بے چیخو سر سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ ہماری پروگرام کے لیے وقت نکال آپ نے سر سب سے پہلے تو پاکستان کا جو current میڈیا کی situation ہے سر اس کے بارے میں کیا بتا سکتے آپ دیکھیں میڈیا جیسے ہم کہتے ہیں کہ fourth pillar of power ہے میں سمجھتا ہوں میڈیا is the first pillar of power چونکہ میڈیا جو کچھ کرتا ہے وہ آپ کے ملک پر آپ کے قوم پر اس کا اثر آتا ہے reflect کرتا ہے اور میڈیا کسی بھی طریقے سے برائیوں کا اظہار کرتا ہے جنرلزم کا مقصد جنرلی یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو اچھائی کے انداز میں دیکھتے ہوئے اس کی خامیوں کو بتانا اور اس کی اصلاح کرنا میڈیا کسی بھی ملک میں آزاد ہوگا تو اس ملک میں ترقی ہوگی چونکہ وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ میڈیا عوام کو آگاہی دیتا ہے جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک میں بہت ساری چیزیں میڈیا دکھلا رہا ہے اس سے پہلے چیزیں نظر نہیں آتی تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا ایک بہت اچھا ٹول ہے بشرت ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے اس کو منپلیٹیٹ نہ کیا جائے اور اس کو اس کا کام کرنے دیا جائے سر آپ نے فاسٹ ایکسپیڈینس کی روشنی میں میڈیا کی امپورٹنس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے دیکھئے جو میں نے جس زمانے میں ٹیلی ویژن جوائن کیا تھا جوائن پاکستان ٹیلی ویژن اس وقت کے عوام میں اور اس وقت کے میڈیا میں اور آج کے عوام میں آج کے میڈیا میں بہت فرق ہے اس وقت کے عوام میں اتنی آگائی نہیں تھی بکاز آف منی ریزنز چونکہ دنیا کی بہت سی چیزیں ہمارے ملک میں اس آسانی سے نہیں آتی تھی یہ صحیح ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن تمام چینلز کی ماں ہے مگر پاکستان ٹیلی ویژن اسٹیٹ ٹیلی ویژن ہونے کے ناتے سے بہت سی چیزوں کو کنٹرول کرتا تھا آپ دیکھیں گے اس زمانے میں جب ہم بات کرتے تھے تو کاف اور کاف کا فرق ہوتا تھا انگلیش کی ادائیگی میں دیکھا جاتا تھا کوئی بات اگر ہم خبر دیتے تھے تو اس کو اس طریقے سے دیکھا جاتے تھے کہ وہ ایک آثنٹک ڈاکومنٹ بنتا تھا اس کو کوئی نگلیٹ نہیں کر سکتا تھا مگر اب کا جو میڈیا ہے وہ میڈیا کے ایک دوڑ ہوئے ریٹنگ کے ایک دوڑ ہے وہ بعض دفعہ خبریں دکھانے کے لیے اس قسم کی باتیں کہہ جاتے ہیں کہ جو حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی مثلا کسی قسم کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا کوئی گورنمنٹ کے خلاف ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو میڈیا ایک ٹول تو ضرور ہے مگر اس کا فرض ہے کہ قومی باتوں کا بھی خیال لکھے ان چیزوں کو اس طریقے سے نہ دکھائے کہ عوام میں خوف و حراس پھیلے جب میڈیا پہلے خالی میڈیا ایک پاکستان میں نہیں ہے ابھی میڈیا انٹرنیشنل میڈیا ہے آپ جو بھی ریفلیکٹ کرتے ہیں آپ کا ملک پوری دنیا میں ریفلیکٹ ہوتا ہے تو میڈیا پر بہت بڑی ذمہ داری ہے خاص طور جنرلسٹ پر بہت زیادہ ذمہ داری ہے کہ کسی بھی چیز کو دکھلاتے وقت یا آگاہی دیتے وقت یہ خیال لکھیں کہ ان کو اپنے ملک کو بھی اس میں اپنے حفاظت کرنی ہے پاکستان ہماری کنٹری کی سر کرنٹ سیچویشن دیکھتے ہوئے اب کیا کہنا چاہیں گے میڈیا کی کیا ریسپونسیمیلٹیز ہیں سوالے سے دیکھیں ہم کتنا بھی محب وطن پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں مگر جنرلی یہ ہے کہ ہمارے یہاں محبت کے ساتھ ساتھ لوگوں میں ہیز نیشنلسٹ جو ذمہ داریاں ہیں وہ صحیح طریقے سے پوری نہیں کر رہے ہیں میں میڈیا کی بات نہیں کروں گا جنرلی آل ایکسپریکٹس کو آپ دیکھ لیجئے کہ تمام چیزوں میں ہر آدمی اپنے حق سے ملک کی حقوں سے زیادہ اپنے حق کو پرفرنس دیتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے سب سے پہلے پاکستان پھر میں بحیثت مطلوب رضی یا بحیثت آپ منار سے دیکھی اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داری کیا کرنی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ میرے ملک نے مجھے کچھ نہیں دیا میں نے اپنے ملک کو کیا دیا ہے کیا میں نے اپنے ملک کا حق ادا کیا ہے میلے ملک نے مجھے یہ دیا ہے کہ آج میں مطلوب رضی جیسے حیثت میں ہوں اگر یہ ملک نہیں ہوتا تو میری حیثت ایزے سینئر پروڈیسر ڈائریکٹر نہیں ہوتی مگر میں نے ایزے سینئر پروڈیسر ڈائریکٹر ہوتے ہوئے اپنے ملک کے لئے کیا کیا کام کیا تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر یہ دیکھے کہ میں نے کیا حق ادا کیا ہے اور میں کس حق کا اپنے ملک سے طبقہ رکھتا ہوں صاحب ہمارے سوسائٹی میں جو ساری کامی ہیں جو خرابی ہیں صاحب میڈیا اس حوالے سے کیا مدد کر سکتا ہے کیسے کانٹریبیوٹ کر سکتا ہے اس کو صدارنے کے لئے دیکھیں منہر صاحب میڈیا کا کام جیسے میں نے پہلے کہا کہ کسی بھی چیز کو چھان پیٹ کر کے سامنے لا کے دکھانا ہے میں کسی کی مثال دینا نہیں چاہتا کہ میں اگر پناہ ملک کی بات کروں برائی کو ظاہر کرے چاہے وہ کرپشن ہو چاہے وہ رشوت ہو چاہے وہ ملاوٹ ہو ہمارے پاکستان ٹیلویجن کے پروگرام مختلف طریقے سے آپ دیکھیں عمومن دوسرے چینلز کے پروگرام دیکھیں جس میں میڈیا اپنے حق ادا کر رہا ہے اور ان چیزوں کو جو عام آدمی کے علم میں نہیں ہے یا اس کے پاس وسائل نہیں ہے وہ آگائی دے رہا ہے کہ یہ پانی خراب ہے یہ ہوا خراب ہے یہ ٹریفک پرابلم ہے اگر فرض کیجئے میڈیا کوئی چیز دکھا رہا ہے کہ ٹریفک خرابی ہے نیکلیجنس ہے تو اس کا مطلب کوئی ٹریفک ڈپارٹمنٹ کا بھی تو ہیڈ ہے نا انہیں اسپیکشن لینا چاہیے کہیں پر اگر کرپشن ہو رہی ہے آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں آپ پاسپورٹ آفیس چلے جائیں شناختی کارٹ چلے جائیں جو انسان کا بنیادی حق ہے بڑھ سرٹیفیکٹ میں چلے جائیں تو میڈیا دکھاتا ہے کہ یہ کام انسان کا بنیادی حق ہے مگر وہاں پر رشوت لے کر یہ کام ہو رہا ہے ہوسپیٹل ہے آپ ہوسپیٹل میں ٹریٹمنٹ کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر پتا چلتا ہے کہ وہ جو بجٹ انہیں دیا گیا تھا وہ صحیح تریفت استعمال نہیں ہوا جب میڈیا یہ ہائلائٹ کر کے دکھاتا ہے تو آثارٹیز کا ہے جو اس ملک کے حکمران ہیں ان کا فرض ہے کہ اس پر ایکشن لیا جائے اور میڈیا کی اگر باتیں صحیح ہیں تو اس کو عوام کی بہتری کے لیے صدار آ جائے سر ہمارے ملک پر پوزیٹیوٹی سپریٹ کرنے کے لیے سر میڈیا کو کس تیس طرح کے پروگرامز بروڈکاست کرنے چاہیے دیکھیں میڈیا کا تو کام یہ ہے کہ جتنے بھی مسائل ہیں جو عام آدمی سے متعلق ہیں اس پر میڈیا کی گریپت ہونی چاہیے اور مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی آ رہی ہے کہ ماضی کے بنسبت ہمارا میڈیا آج کل زیادہ ذمہ داری پوری کر رہا ہے اور ایک خوش قسمت یہ بھی ہے مجھے یاد ہے کہ جب پاکستان ٹیلی ویجن تھا تو وہ ایک چینل تھا تو لوگ آف کرتے تھے یا آن کرتے تھے اب آپ کے پاس اتنے چینل سے ہیں اور اتنے چینل میں بھی پہلے ہماری ٹرانسویشن جو ہوتی تھی صبح اس سے مورننگ سے لے کے اور رات کے گیارہ بچے ختم ہو جاتی تھی مگر اب تو ٹونٹی فور آورس ٹرانسویشن ہے تو میڈیا کی ذمہ داری ہے تمام چینلز کی ذمہ داری ہے کہ جتنے مسائل ہیں ایک ایک مسائل کے اوپر مختلف ڈاکومنٹریز بنتی ہیں مختلف لوگ فیلڈ میں جاتے ہیں مارکٹ میں جاتے ہیں ہر فیلڈ میں ہر اس میں میڈیا اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے تو اس ذمہ داری کو جو میڈیا پوری کر کے عوام کے سامنے لارہا ہے مگر ہوتا یہ ہے کہ عوام خود اس پر امپلیمنٹ نہیں کرتے کوئی نہ کوئی ادارہ ایسا ہے جس کی ذمہ داری ہے کہ ان خامیوں کو دور کرے اور وہ ادارہ حکومت کا ہے چونکہ ہم ٹیکس دیتے ہیں عوام ٹیکس دیتے ہیں فرض کیجئے اگر مجھے پانی نہیں مل رہا ہے اگر فرض کیجئے میں بجلی کا بل دے رہا ہوں اور بجلی مجھے نہیں مل رہی ہے میں گیس کا بل دے رہا ہوں گیس نہیں آ رہی ہے تو اس کا مطلب میں نے میڈیا نے ہائی لائٹ کر کے اس چیز کو عوام کے سامنے پیش کیا حکمرانوں کے سامنے پیش کیا آپ ان حکمرانوں کی ذمہ داری ہے عدلیہ کی ذمہ داری ہے حکومت کی ذمہ داری ہے اس پر ایکشن لے اور عوام کو وہ سہولیات دلائے جس کے بھاغ دار ہیں سر آپ نے ایک طویل عرصے تک پی ٹی وی پاکستان ٹیلیویجن کے ساتھ آپ اسوشیئیٹڈ تھے سر اب جو ہے وہ پرائیویٹ جو ٹیلیویجن انڈسٹری ہے سر وہ بھی اسٹیبلش ہو گئی ہے سر جو پرائیویٹ ٹیلیویجن انڈسٹری ہے اس کا آپ سٹینڈر کس طرح دیکھتے ہیں دیکھیں جی پاکستان ٹیلیویجن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا اس کے دو ریزن میں دیتا ہوں یہ صحیح ہے کہ پاکستان ٹیلیویجن کی ویورشپ مازی کے بنسبت فرق آئی ہے پاکستان ٹیلیویجن ایک بہت بڑا جائنٹ وینچر ہے آل آور دا کنٹری اس کے بوسٹرز ہیں وہاں وہاں پر بھی اس کی ٹرانسپیشن جاتی ہے جہاں پر عام چینل نہیں جاتے چونکہ جتنے بھی آپ چینلز کی بات کریں گے وہاں تو چونکہ ان کے پاس جہاں جہاں لیڈ سسٹم ہے جہاں جہاں ان کے سگنل جارے ہیں مہیں جاتے ہیں پاکستان ٹیلیویجن ایک نیشنل چینل ہے بلکل اس طریقے سمجھ لیجے کہ یہ آپ کا نیشنل ہولڈر ہے اس کی آتھارٹی اس کی بات کے اندر جو یہ بات کہے گا وہ ایک گورنمنٹ ڈاکومنٹ ہے پاکستان چینل کبھی بھی کوئی بات ایسی نہیں کرے گا جو گورنمنٹ کے خلاف ہو جو عام کے خلاف ہو جو ملک کے خلاف ہو چونکہ یہ پاکستان چینل ہے عام چینلز کی بسقسمت یہ ہے کہ وہ بعض مرتبہ وہ باتیں کر جاتے ہیں جو انہیں نہیں کرنی چاہیے جیسے میں نے ابھی اس سے پہلے ذکر کیا کہ ایک ریس ہوتی ہے کہ کون سب سے پہلے خبر دیتا ہے پاکستان چینل ٹی وی کا یہ فرق تھا کہ وہ کسی بھی خبر کو لینے کے بعد اٹسٹیشن کرتا تھا آتھارٹی سے لنک کرتا تھا پھر خبر دیتا تھا کئی مثالیں میں نے خود ایسے دیکھی ہیں کہ فلان جگہ بم کا دھماگہ ہو گیا اور اتنی ڈیٹ بوڈیز ہو گئی جبکہ اصل میں وہ بم کا دھماگہ نہیں تھا وہ کوئی سلنڈر پھڑ گیا تھا گیس کا بعد میں وہ کہتا ہے سوری وہ خبر غلط تھی تو چینلز کی ذمہ داری جو آپ نے ایک فرق بتایا کہ عام چینلز میں اور پاکستان چینل ٹی وی میں کیا فرق ہے پاکستان ٹی وی کوئی بات بغیر تصدیق نہیں کرے گا عام چینل ایک ریس ہے کہ جی ریٹنگ ریس ہے وہ سب سے پہلے خبر دینے کے بلکہ آپ دیکھیں کہ بعض دعویٰ کہتے ہیں سب سے پہلے ہم نے خبر دیئے تو میں اپنے دوستوں سے جو کہ میرے ساتھی ہیں یقین ہے وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے پی ٹیو کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے اتنے مین پاور نہیں تھی اب لوگ جو چینل جو ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں عوام کے لیے مگر میری ان سے درخواستی ہے کہ ایک تو یہ کہ جو بھی ان کے نمائندے وہاں پر ہوں ان کے پاس تہذیب اخلاق ڈریس گفتگو عدب یہ چیز ہونی چاہیے دوسری یہ کہ جو بھی وہ بات کہیں تھوڑی سی تصدیق کے بعد اس کو لے کر آئیں اور ریٹنگ کے چکر میں نہ پڑھیں بلکہ اپنی جنرلزم کو توجہ دیں اور اچھی خبر اور صحیح خبر اور فائنل خبر دیں سر یہ جو بغیر ویریفیکیشن کے جو خبریں چلا دیتے ہیں سر اس پہ جو سوسائٹی پر جو نیگٹیف ایمپیکٹ پڑتا ہے سر اس سوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ دیکھیں چینل پی ٹی وی یا ٹیلی ویجن ایک ایسی چیز ہے آپ فرض کیجئے کہیں پر یونیسٹری میں پڑھتے ہیں کسی بچے کو آپ پڑھاتے ہیں اے بی سی ڈی وہ سیکھنے میں ٹائم لگاتا ہے چینل ہے کسی چیزیں آنکھ سے جو چیز آپ دیکھتے ہیں وہ بچے کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے اس کے میں ثبوت آپ کو یہ دوں گا کہ آپ دیکھیں ٹیلی ویجن کے اوپر جو مختلف پروگرام ساتھیں دوسرے دنیا کے سوالے جو دیرسز آتے ہیں آپ دیکھیں بچوں پر کتنی جلدی اثر ہوتا ہے اس کے کسی بھی آرٹسٹ کو دیکھیں گے وہ اپنے ٹریس چینج کر لیں گے اس کے ایکشن چینج کر لیں گے بولنے کا اندہ چینج کر لیں گے ٹیلی ویجن ایک ایسا میڈیا ہے جو آپ کو بہت کم وقت میں ایک ایڈیوکیشن اور نولیج دیتا ہے تو میری درخواستی ہے کہ ٹیلی ویجن پر ایسے پروگرام ہونے چاہیے ٹھیک ہے آپ انٹرٹینمنٹ دیں مگر اس میں تھوڑا سا تہذیب کے حساب کلچنل کے حساب سے ایڈیوکیشن کے حساب سے اور اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کا منفی اثرات ہمارے عوام پر نے پڑھیں ٹیلی ویجن کا مطلب ہے کہ جو آپ دکھا رہے ہیں وہ عوام نے آنکھوں سے ایکسپٹ کیا دماغ نے تسلیم کر لیا وہ ایمپلیمنٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ جیسے بچوں کی مانشٹ کے حوالے سے بات کر دیں سر ہماری ملک میں سکٹی سے زیادہ پرشنٹ آبادی جو ہے وہ یود کیا نوجوانوں کیا سر میڈیا کا نوجوانوں پر کس طرح سے انفلینس پڑھتا ہے دیکھیں کسی بھی ملک کا سرمایہ نوجوان ہیں چونکہ دیکھیں سینر آدمی جو ہیں انہوں نے تو کل چلا جانا ہے زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ ضرور نہیں ہے کہ ہر نوجوان نہیں جائے گا مگر یہ پتا چلتا ہے کہ نوجوان جو ایک آتا ہے سینر ہمارا تینک ٹینک بن جاتا ہے چینل جو ہیں ایک طریقہ سے ہمارے تینک ٹینک ہیں یہ ہمارے یہاں جو نوجوان ہیں ان کو اس قسم کی تربیت دیں اس قسم کی چیزیں دکھائیں مجھے بعض دعویٰ کہتے ہوئے افسوس ہوتا ہے کہ بعض ڈاکو چور پکڑتے ہیں تو وہ اس قسم کے ان سے سوالات پوچھتے ہیں کہ تم نے کس طریقہ سے تالہ کھولا تھا کس طریقہ سے اوپر چڑھے تھے کس طریقہ سے کھودے تھے کس طریقہ نے وارداد کی تھی تو خدا کے لیے یہ نہ دکھائیں یہ بتائیں کہ یہ وارداد کی تھی اور اس کو یہ سزا ہوئی گئے تو ہوتا یہ ہے کہ نوجوانوں کے لیے نیشنلزم ڈیولپ کرنے مذہب ڈیولپ کرنے ان کے اندر ایڈوکیشنل ڈیولپمنٹ کرنے ان پہ سپریٹ ڈیولپ کرنے چونکہ آج کا نوجوان بہت ٹیلنٹڈ ہے مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنے بچپن میں جو چیزیں نہیں سیکھیتی میرا بچہ مجھ سے بہت کم ایج کے اندر وہ چیزیں جانتا ہے میں آج بھی کہتا ہوں مجھے اپنا موبائل اتنا یوز کرنا نہیں آدھا جتنا میرا چھوٹا بچہ موبائل کو یوز کرتا تو اس کا مطلب آپ کے پاس اتنی زیادہ نولیج اتنی زیادہ فیسلیٹیز آپ کو ملی ہوئی ہیں کہ آپ کو فیسلیٹیز ملی ہیں اور آپ نے سیکھا ہے میرے زمانے میں وہ فیسلیٹیز نہیں تھی لہٰذا مجھے میں نے انگلیش پانچوی زمان سے شکنا شروع کی تھی اب بچہ کیجی سے سیکھتا ہے تو اس وقت نوجوانوں کی تربیت کے لیے میڈیا بہت بڑا رول آدھا کر سکتا ہے اور میڈیا کی ذمہ داری ہے خاص طور سے ہمارے جنرلس بھائیوں کی ذمہ داری ہے کہ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ میڈیا سے وہ اپنے نوجوانوں کو اچھا بنا رہے ہیں یا برا بنا رہے ہیں سر ہم نے بات کری پاکستان ٹیلیویشن کی ہم نے بات کری پرائیویٹ ٹیلیویشن انڈیسٹری کی سر اب اوورال پاکستان کو جو میڈیا ہے اوورال سر انٹرنیشنلی کانسٹینڈ کرتا ہے دیکھیں ہم ان سب چیزوں کے باوجود ابھی بہت پیچھے ہیں اس کی وجہ یہ بتاؤں کہ ہمارے یہاں جس طریقے سے میڈیا میں جو لوگ آتے ہیں ہمارے یہاں اس قسم کی ٹریننگ دے کے میڈیا پرسنس نہیں آتے ہمارے یہاں خاص طور سے جن لوگوں نے چینلز بنائے ہوئے ہیں یہ صحیح ہے کہ میڈیا کے چینل بن گئے مگر جو پیمرا کے لائنڈ ریگولیشن ہیں اس کے ساتھ سے وہ اس پر عمل پورا نہیں کرتے پی ٹی وی ضرور عمل پورا کرتا ہے تو اس میں ہونا یہ چاہیے کہ انٹرنیشنلی جو چینلز ہیں اس میں جس آدارے میں جو انکر ہوتا ہے یا جو اس کو رپورٹر ہوتا ہے اس کو میڈیا کے جو سربڑہ ہانے جو اس کے اختیار میں ہیں ان کو کنٹیبوشن دیں ان کو ٹریننگ دیں ان کو سیلریز اچھی دیں اور ان کو اپریسیشن دیں تاکہ وہ فیلڈ میں زیادہ کام کریں چونکہ ہمارے جو آج کل لوگ بچار ایک فیلڈ میں کام کر رہے ہیں ان کے پاس فیسلیٹیز کم ہیں وہ اپنی جان پر کھیل کے آپ دیکھیں کتنے لوگوں نے اپنی جانے قربان کر دی ہیں میڈیا کے لیے پاکستان is the worst for میڈیا جنرلیسٹ مگر اس کے باوجود آج تک بہت سارے لوگ اپنے جو کمیٹمنٹ کیے تھے گورنمنٹ نے اور جو ان کے چینلز تھے آج تک انہوں نے پورے نہیں کیے ان کی فیملی پوری رول گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ایک ڈینجرز فیلڈ ہے میڈیا بہت ذمہ داری کا فیلڈ ہے اور میڈیا بہت خطرناک فیلڈ ہے خاص طور سے اس ان لوگوں کے لیے جو ریپورٹنگ کرتے ہیں اور خطرناک ریپورٹنگ کرتے ہیں جو حقیقت لاتے ہیں چونکہ ان کو جان سے مارنے کا خطر آج تھا کتنا لوگ مارے گئے آپ دیکھیں بیلوچستان میں جن لوگوں نے دکھایا کراچی سن میں یہاں کتنے مارے گئے بابر ابھی آپ کے جیو کا بڑا ابھی تک بچارے اس کے گھر والے رون گئے تو اسی بہت سارے مثال ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے ساتھ ساتھ میڈیا کی کوئی پولیسی ہونی چاہیے انشورنس کی پولیسی ہونی چاہیے ٹریننگ ان کے اکیڈمیز ہونی چاہیے پی ٹی وی کے تھے اکیڈمی ہے مگر جنرلی میں سمجھتا ہوں بہت کم چینلز میں اپنی ٹریننگ اکیڈمی بنائی ہوئی ہیں لیا وہ لے آتے ہیں فیلڈ سے بچوں کو جنہوں نے کیا ہے ماس کے امیونکنشن سے ماسٹر کیا اس نے لے آئے ماس کے امیونکنشن سے ماسٹر کرنے کے بعد اس قابل وہ نہیں ہوتے کہ جانے کو جنرلزم میں ایک داخل ہو سکے ان کو تھوڑے سے ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے پولیسیز کے علاوہ اور کون کون سے ڈیفیشنسیز ہمارے پاکستان کے میڈیا میں دیکھیں جی پولیسیز کے علاوہ فائننشل بیک گراؤنڈ ہمارے ہم بہت سارے ہیں چونکہ ہمارے ہمارے آن امپلائمنٹ بہت ہے ہمارے ہر آدمی جو ہے وہ بیچارہ پڑھنے کے بعد دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ گورنمنٹ امپلائمنٹ نہیں دے سکتی پرائیوٹ سیکٹر ہی دیتا ہے بس قسمتی سے جو ہمارے ملک کے حالات رہے ہیں پرائیوٹ سیکٹر اسٹیبلشت صحیح طریقہ سے نہیں ہو سکا دنیا کے جتنے ڈیولپ کنٹریز ہیں پرائیوٹ سیکٹر سارے کام کر رہا ہے آپ دیکھیں گے بڑے بڑے آپ تاجب کریں گے یہ فوجی جو لڑنے کے لیے آتے ہیں یہ پرائیوٹ لوگ لے کر آتے ہیں یہ جو پولیس والے ہیں باہر پرائیوٹ لوگ دے رہے ہیں پاسپورٹ پرائیوٹ لوگ دیتے ہیں ہمارے ہیں سارے کام گورنمنٹ کرتی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ پرائیوٹ انڈسٹریز کو ڈیولپ کیا جائے قانون ایسا ہو تحفظ ایسا ہو ایمپلیمنٹیشن ایسی ہو کہ پرائیوٹ سیکٹر ابرے اور اس کو ابرنے کے لیے دو چیزوں کے ضرورتے ہیں ایک تو کنسٹینٹ پولیسیز ہوں اس میں سیکورٹیز ہوں اس میں ہونا ہی چاہیے کہ ایک حکومت آئی ہے اگر وہ اچھا کام کر رہی ہے تو اس کی پولیسیز کو دوسری حکومت کنٹینئو کر رہے بدبختی ہماری ہی ہوتی ہے کہ جو بھی حکومت اچھا کام کر رہی ہوتی ہے آنے والی حکومت اس کو نیگیٹیو ظاہر کرتے ہوئے اپنی چیزیں ڈیولپ کرتی ہے اس کا ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ جو اچھے کام ہوئے تھے جو ڈیولپمنٹ ہوا تھا وہ پیساز آیا گیا اور وہ پھر اثر انہوں شروع کرتے ہیں اور وہ اپنے ٹائم پورا کر نہیں پاتے باہر کے ملکوں میں اب آبامہ جائے یا کارٹر جائے جو اچھے کام ہیں جو پولیسیز ہیں وہ چلتی رہتی ہیں تو میں یہ درخواست کروں گا اس چینل کے آپ کے چینل کے توسط سے کہ حکومت کو اور ہمارے جو حکمران ہیں ان کو چاہیے یا جو ہمارے پرائیوٹ سیکٹر میں جو لوگ ہیں کہ جو اچھی بات ہیں اسے کنٹینیو کریں اور جو اچھا کام کرتا ہے اس کی تعریف کریں بجاہ اس کے کہ وہ آپ کا دشمن ہی کیوں نہ کر رہا ہوں سر ہم نے دیکھا ہے کہ میڈیا جو ہے وہ لوگوں کے مائنڈ کنٹرول کرتا ہے سر تو مائنڈ سیٹ چینج کیسے کر سکتے ہیں فرصا پوزیٹیو چینج دیکھیں جس میں میں نے پہلے کہا کہ مائنڈ تو کنٹرول آپ اچھا کر لیں یا برا کر لیں اس کی مثال میں یہ دیتا ہوں کہ اگر آپ اچھی چیز دیکھیں گے ایک چھوٹی سی مثال ابھی میں دے رہا تھا کہ مٹی ہے مٹی اگر گلاب کے پھول کے ساتھ ہوگا اس میں خوشبو آئے گی اور گندگی کے ساتھ ہوگی بدبو آئے گی میڈیا اگر غلط آدمی کے حق میں ہوگا بعض لوگوں نے میڈیا چینلز خریدے ہوئے ہیں وہ بلک میل کرنا ہے تھریٹ دینے ہیں لوگوں کو بعض لوگ اس میڈیا سے عوام کے فلاہی کام کر رہے ہیں تو وہی کہا کہ اس کا استعمال آپ جیسے چھوٹی ہے میڈیا ایک چھوٹی ہے دھار ہے یہ تلوار ہے بہت بڑی پاور ہے اس کو آپ اگر اچھے طریقے سے کریں آپ نے جیسے ایک چینل بہت سے ایڈوکیشن چینل کھولے تھے اللہ با اکبال اوپن ایڈوکیونیسٹریز کھولے تھے اس طریقے سے چینلز کام کر رہے ہیں تو اس میں کچھ آپ کو چاہیے جیسے آپ کے بعض پروگرامز ہوتے ہیں جس میں آپ ہیلتھ کے بارے میں ٹپ دیتے ہیں ایکسرسائز کے بارے میں ٹپ دیتے ہیں یہ کام میڈیا کرنا چاہیے تاکہ عام بچوں میں یہ شعور آئے عام بچوں میں پتا چلے کہ آج کل پانی کو اگر ہم گندہ آ رہا ہے اگر ہوا خراب چل رہی ہے یا اگر دھوپ آ رہی ہے تو ہم کس طریقے سے اپنا آپ کو بچا سکتے ہیں چونکہ عام آدمی چینل دیکھ رہا ہے ہر آدمی کے پاس ٹی وی اب تو ٹی وی آپ کا ہاتھ میں آ گیا ہے موبیل کی صورت میں تو یہ چینل سے اگر آپ جیسا آپ نے کہا کہ کیا کریں اس میں وہ چیزیں آپ دکھائیں جس سے ملک صدرے ہیں جس سے عوام صدرے ہیں اور جو آپ عام آدمی کی فلا کے کام کر سکتے ہیں سر یہ ایک میڈیا کے پوزیٹیف چیزیں دکھا رہا ہے ایک چینل ہے پوزیٹیف چیزیں دکھا رہا ہے سر لیکن ریٹنگز اسی چینل کے پاس آتی ہیں نیگٹیف چیزیں دکھا رہا ہے سر ریٹنگز سب کچھ ٹیل کر دیتے ہمیں بتا دیتی ہے سر تو یہ کیا فرق ہے لوگ خود وہ چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں جو نیکٹیف ہے اسی چینل کے پاس ریٹنگ ہے جس جا چینل نیکٹیف چیزیں پھلا رہا ہے جو چینل یہ بم دھما کے دکھا رہے اور جو چینل انفارمیٹیف چیزیں دکھا رہا ہے ایڈکیشنل چیزیں دکھا رہا یہ تو ایک فیکٹ ہے منار صدیقی کہ برائی کا اندر کشش ہے نیکی میں تھوڑی سی تکلیف ہے مگر لونگ رن میں نیکی فائدہ مند ہے یہ صحیح ہے ایک ملک میں قانون ہے پیمرہ وہ ان چیزوں کنٹرول کرتا ہے تو یہاں پر پیمرہ کی ذمہ داری آتی ہے کہ جو ریٹنگ کے چکر میں خراب چیزیں دکھا رہے ہیں جس کا اثر عوام پر خراب پڑھ رہا ہے تو ان چینلز کو کنٹرول کیا جائے مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک ذمہ داری اس چینل کے مالک کی بھی ہے بلکل اس طریقے جیسے کہ میں اپنی جان کا اپنے مالکوں میں گاڑی چلا رہا ہوں تو میں اگر گاڑی چلا رہا ہوں تو میں دیکھوں اگر سائیکل والا یا موٹر سائیکل والا یا کوئی پیدل چلنے والا جا رہا ہے وہ اس کا احتیاط کروں اللہ نے مجھے حق دیا تو اگر چینل مالک کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ کچھ بھی دکھا سکتا ہے تو اپنے نیکی کے طور پر اپنے اچھے کام کے طور پر اس کو چاہیے کہ ان چیزوں پر بھی توجہ دے اس کے ساتھ ساتھ یہ صحیح ہے کہ جس کی ویورشپ زیادہ ہوگی اس کو ایڈ زیادہ ملتے ہیں کیونکہ یقیناً جن چینل مالکوں نے جس چینل رکھے ہیں وہ فنڈنگ بھی تونے چاہیے چلانے کے لیے تو وہ اس ریڈنگ کے چکر میں ان چیزوں کو دکھانے کے چرمے فرض کیجئے ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں بات تو ہے غلط مگر بات ہے رسوائی کی آپ کو نیوٹ تھوڑے سے سین دکھانا شروع کر دیں کسی بھی چینل پر دیکھیں ویورشپ ساری ادھر آ جائے گی دانس دکھانا شروع کر دیں مگر اس کے ساتھ یہ ذمہ داری بھی کہ اس کا نیوٹ کا یا اس دانس کا ہمارے معاشرے پر کیا اثر آ رہا ہوں اس فیشن کا ہمارے معاشرے پر یہ رکھیں آپ چیزیں اس کو ایک سلوٹ اس کا رکھ دیں کہ اس وقت اس لوٹ رکھ دیں کہ جیسے باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے کہ یہ بالغ چینل ہے ٹیلیویجن چینلز ہوتے ہیں یہ چلڈرن وہ ہے اس کو ڈیوائٹ کریں اس سیکٹر کے اندر اور اس میں وہ چیزیں دکھائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ چینل بہت بڑا ہتیار ہے معاشر کو صدارنے کا ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اس وقت ایک تمام چینل نہیں تھے فاطمہ سوریہ بجیہ ہمارے ساتھ کام کرتی تھی ہم نے ایک ڈراما بنایا تھا وہاں پر پی ٹیو میں بلیک چینل تھا تو فاطمہ سوریہ بجیہ نے اس میں رسمیں دکھائیں تھی مائیوں کی اور مہندی کی اس سے پہلے ہمارے مائیوں مہندی کی نہیں تھی یہ میں بتا رہا ہوں آپ مائیوں مہندی چلی آ رہی ہے جو لوگ شادی کرنا چاہتے ہیں وہ بچارے پہلے خالی ایک کھانا کرتے تھے اب وہ تین تین کھانے کرنے پڑتے اور اس پر ایک خرچہ زیادہ آتا ہے وہ کپڑے مہندی میں پہنیں گے اور مائیوں کے کپڑے الگ ہوں گے تو یہ میڈیا کا اثر ہے کہ وہ چیزیں چلیں وہ معاشرے کا حصہ بن گئی تو میڈیا میں اگر ایسی چیزیں بنا دی جائیں کہ وہ ملک میں چلیں جس سے ملک سے محبت ہو جس میں ہماری ایک پیچھان ہو آپ دیکھیں چائنہ چائنہ بم ہو گئے تھا ہیرہ ناگا شاکے اور ہیرہ شاکے بم گر گئے تھے ان کی نسلیں گنجی پیدا ہوتی مگر انہوں نے قربانی دی اور انہوں نے اپنے ملک کو ڈیولپ بنایا تو اس کے بعد وہ نسل بن گئی ہمارے کیا ہو رہے ہمارے میں مثال نہیں دیتا کسی کی بری مثال ہے ہمارے جتنے سا اس وقت لیڈر ہیں اس میں موسٹری کرپٹ ہیں جو جیلوں میں بند رہے ہیں جن پر الزام آتے ہیں مگر لیڈنگ اس تو یہ نہیں ہونا چاہیے جاپان میں ذرا سے کوئی جو آتی ہے وہ یوں کرتا ہے اور استفادے کے چلا جاتا ہے تو میڈیا کا کام یہ ہے کہ ان چیزوں کو دکھائیں اور ان چیزوں کو ظاہر کرے اور ان لوگوں کو داخل نہ دے اور یہ ہماری عدلیہ کا ہمارے حکومت کا ان کا فرض ہے کہ ان چیزوں پر implement لا کرے ہمارے قانون جو قانون ہمارے پاکستان میں وہی قانون انگلینڈ میں مگر وہاں پر implementation ہوتی ہے یہاں پر لوپول اتنے ہوتے ہیں کہ وہ جو وٹنسز ہوتے ہیں انہیں خرید لیا جاتا ہے یا انہیں مار دیا جاتا ہے قاتل جو ہوتا ہے وہ چھوٹ جاتا آپ دیکھیں مثال ہے تو میڈیا ان چیزوں کو لائے اور میڈیا ان چیزوں کو زیادہ زیادہ فوکس کرے میڈیا یہ کام کر رہا ہے ابھی کر رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں اس میں لوگوں میں سینس آ رہا ہے سیر آپ اپنے ایکسپیرنس کے مطابق کیا پروپوزل درنے چاہئے ہیں کہ پیمرا کون کون سٹیپ لے سکتا ہے میڈیا کو بیٹرمنٹ کے لیے دیکھیں جی اورال گورنمنٹ نے پیمرا ڈپارمنٹ بنایا اس لیے ہے کہ وہ ان چیزوں کو کنٹرول کرے جو ہمارا آئین پاکستان ہے ہمارا آئین پاکستان میں جو چیزیں ممنوع ہیں ان چیزوں میں اگر کوئی انوال ہو رہا ہے مگر بدقسمت ہی ہمارے یہ ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو لے کے اس کے وہ دیکھتے ہیں ہم لوگ بہت ڈیولپڈ ہیں مگر ہم نیگٹیو ڈیولپڈ ہیں ہم پروڈکشن میں کچھ نہیں جاتے ہم دیکھتے کہ اس کی نقل نمبر دو نمبر تین کیسے بنا لے یہ نہیں ہوتا کہ اگر ایک چیز اچھی بن گئی ہے تو پیمرا جو قانون بناتا ہے آئین پاکستان میں جو قانون ہے اس کو توڑنے کی جو شقے ہیں اس میں ہمارے لوگ عدلیہ کی معرفت اس میں اپنے مطلب کی باتیں ڈھونڈ کے اس کو نیگلیٹ کر کے وہ اپنے میں یہ کہنا چاہوں گا یہ میں درخواست کرنا چاہوں گا آپ کے توسط سے کہ جو بھی اس قسم کے کیسے ہیں جو بھی اس قسم کی باتیں ہیں ان کو پرولونگ نہیں ہونا چاہیے کوئی چیز اگر کسی بھی چینل کے خلاف آتی ہے تو اس پر فورن ایکشن ہونا چاہیے اور ویڈین لیمیٹیڈ ٹائم اس کو پینڈنگ میں اس کو فائنل کرنا چاہیے تاکہ دوسرے چینل کے لیے مثال بنے اور چینل کی ذمہ داری یہ کہ جو بھی چینل غلط کام کر رہا ہے یا جو بھی میڈیا کا جنرلسٹ غلط کام کر رہا ہے ان دونوں پر اس کا سختی سے عملداری اور سزا کا اثر ہونا چاہیے سر جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ میڈیا پوزیٹیو رولی پلے کر رہا ہے نیکیٹیو رولی پلے کر رہا ہے سر تو کون کون سے سٹیپس لینے چاہیے کہ میڈیا پوزیٹیویٹی پر کنسسٹنٹ ہو جائے دیکھیں میں نے پہلے کہا کہ پوزیٹیو رول کرنے کے اندر تھوڑی سے قربانیاں دینی پڑتی ہیں مثلا جیسے ابھی میں نے بتایا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ریٹنگ کے چکر میں چینل کرتے ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے اور وہ قربانی جو چینل دے گا یقینا اس کی ریٹنگ کم ہوگی اس کے پاس فنٹ کام آئیں گے تو اسی صورت میں گورنمنٹ کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ اس کو کوئی سپیشل بینیفٹس دے کہ بھئی آپ نے یہ اچھا کام کیا ہے اس سے تاکہ وہ کمپرسیٹ کر سکے اپنے نقصان کو تو میڈیا تو بہرحال وہ کرتا ہے جو عوام دیکھنا چاہتی ہے اور میڈیا کو یہ پتا ہوتا ہے کہ عوام کیا دیکھنا چاہتی ہے اور بدقسمت اسے میں کہنا چاہتا ہوں جیسے میں نے پہلے کہا کہ برے کام میں بڑی کشش ہے گناہ میں بڑی تو وہ چیزیں دکھانا چاہتے ہیں کہ جیسے فرض کیجئے میں ایک فیشن شو لگا دیں آپ آپ دیکھیں اس کی ریٹنگ آٹومیٹی بڑھ جائے گی کوئی ڈانس دکھانا شروع کر دیں ریٹنگ بڑھ جائے گی تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت پیمرا کی جو حکومت کو رپریزنٹ کرتا ہے ذمہ داری ہے کہ ایسے چینلز کو سپیشل بینفیٹ دے کہ جو قربانی دے رہا ہے نیشنلزم کے حوالے سے پاکستان کے حوالے سے تو اس سلسلے میں حکومت اپنا رول زیادہ آدھا کر سکتی ہے اور جو مالکان ہیں چینلز کے وہ اپنے ذمہ داریاں زیادہ بہتر انداز میں پوری کر سکتے سلسلے سوالے سے میڈیا کے جو مالکانز ہیں چینلز کے سر ان کی ریسپونسیبیٹی بنتی ہے دیکھیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ مالکان جو چینل کے ذمہ دار ہیں انہوں نے جو چینل لیے ہیں بہت کم مالکان نے یہ چینل عوام کی فلا کے لیے نہیں لیے یہ انہوں نے بہرحال ان کا کہیں نہ کہیں انٹریسٹ جیسے باز دعویٰ سوال ہاتا ہے کہ ہمارے بچے پڑھتے ہیں ہر باپ کہتا ہے جی میرے بچے کو ڈاکٹر بنانا انجینر بنانا اس کا مقصد ڈاکٹر انجینر بنا کے عوام کی خدمت نہیں ہوتی ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ زیادہ ارننگ کمائے گا اس کا بیٹا خوشحال رہے گا اس کے بچے اچھی طریبیت پائیں گے تو چینل مالکان نے بھی رکھا ہے کہ جو چینلز لیے ہو سکتا ہے اس میں بہت سو کا ملک کی فلاہ ذہن میں ہو مگر ان کا اکثر کا جو ہے وہ صرف ارننگ کرنا ہے کمانا ہے تو جب کمانے کے لیے اگر کوئی چینل بنائے گا تو اس میں ایتھکس کم آئیں گی اس کا اپنا انٹریسز زیادہ آئے گا مگر اس میں کہیں نہ کہیں مذہب تو ہے پاکستان سے محبت تو ہے تو اس کو چاہیے کہیں نہ کہیں وہ یہ بھی ذمہ داری پوری کرے کہ اس سے میں اپنے عوام پر بہتری کے کس طریقے سے پروگرام پیش کر سکتا ہوں جو عوام اس سے فائدہ اٹھائے پاکستان کے میڈیا کا فیوچر کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں پاکستان میڈیا کا جو فیوچر ہے یقنین ڈیولپ تو ہوا ہے ماضی کی بنسبت مگر اس میں بڑی ابھی سلائکی ضرورت ہے انٹرنیشنلی میڈیا اب ہم سے اتنا لنک آگیا ہے کہ ہم اس سے سیکھ رہے ہیں جو باتیں آج سے بیس سال پہلے کسی چینلز میں یا کسی ملک میں ہوتی تھی ہیں وہ آج کل ہمارے چینلز میں ہو رہی ہیں مگر اب بھی ہمارے ہیں بڑی گنجائش ہے بہتری کی ضرورت ہے اور بہتری کی ضرورت تو ہر جگہ ان کو بھی جو آلی ڈیولپ ہو چکے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا میڈیا ترقی کر رہا ہے اور پاکستان کا میڈیا بہت بڑی پاور ہے پاکستان کا میڈیا ایک تھریٹ ہے سب لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کا میڈیا ایک فور پلر ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان کا میڈیا فرسٹ پلر ہے عدلیہ اپنی جگہ ہے اپنے جیوڈیشری اور یہ آپ کی جو بیوروکریسی اور فوج یہ اپنی جگہ ہے مگر عوام پر یہ اتنی اثر انداز بھی ہوتے ہیں میڈیا تو ہر گھر میں آپ کا چینل پی ٹی وہ ہے آپ کا چینل ہے ٹیلی ویجن ہے تو میڈیا تو داریٹ انوالو ہے اس کا مطلب عام جو جیوڈیشری ہے یا دوسرے پیلہ رہے ہیں وہ تو آپ سے روز نہیں ملتے یہ میڈیا کا پیلہ رہے ہیں تو آپ سے روز ملتا ہے تو یہ بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے اور یہ بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے مگر اس میں بھی بہت بڑا کی گنجائش ہے اس میں اس قسم کی چیزیں ہونی چاہیے جو حکومت کو پابند کیا جائے کہ وہ آپ کی فلا کے لئے کام کریں اور عوام کو پابند کیا جائے کہ وہ جو اصول اور قانین ہیں ان پر وعمل کریں اور یہ پروگرام بنا کے دونوں کو بریج کا کام کر سکتا ہے بریج ایمانگ دی پبلک اینڈی گورنمنٹ سر عوام کی بات کر رہے تھے سر عوام کی خود کیا ذمہ داری بندی کہ وہ خود نیگٹیف چیزیں دیکھنا پریفر کرتے ہیں پوزیٹیف چیزیں کہ رادر دین پوزیٹیف چیزیں وہ نیگٹیف چیزیں دیکھنا پسند کرتے ہیں سر تو کیا عوام کی خود ذمہ داری کیا بنتی ہے دیکھئے پھر وہی بات آتی ہے عوام کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ جسے میں گاڑی چلا رہا ہوں طریقے سے گاڑی چلا ہوں سگنل آیا میں سگنل پر رک جاؤں میں ہی جب پاکستان سے باہر کسی ملک میں جاتا ہوں وہاں سگنل پر رک جاتا ہوں تو اس کا مطلب میں وہاں سگنل پر اس لیے رک جاتا ہوں کہ اگر میں نہیں رکا تو میں پکڑا جاؤں گا جہاں میں سگنل پر اس لیے رکتا ہوں کہ مجھ سے پہلے خود پولیس والی کی گاڑی جا رہی ہے مجھ سے پہلے جو بڑی گاڑی تھی وہ چلی گئی ہے میں باہر جاتا رہتا ہوں میں باہر سے جب واپس آیا تو میں سگنل پر رک جاتا تھا آپ یقین کریں رک جاتا تھا پیچھے والا میں ہارن دیتا تھا کہ چلو میں جب نہیں دیتا تھا چونکہ سگنل میں اسے کہتا تھا سگنل ابھی نہیں کھلا ہے وہ میرے برابر گاڑی لے کر آ جاتا تھا کہ بڑا قانون کا بچہ ہے ذہن کر کے وہ نکل جاتا تھا سگنل بند تھا تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب میں سگنل پر رکھا ہوں اور سگنل پر نکل آئے تو کوئی اس کو پکڑے مگر میں دیکھ رہا تھا کہ جب وہ نکل گیا ایک پولیس والا وہ دوسرے کسی آدمی سے پکڑ کے اس سے کچھ بات چیت کر رہا تھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کچھ رشوت لے رہا تھا اس کا فرض تھا کہ وہ روکتا میری اتھارٹی نہیں تھی میرا تو فرض یہ تھا کہ میں سگنل پر رک جاؤں تو عوام کا فرض یہ ہے کہ ہم پر جو ذمہ داری ہے ہم سگنل کا اعترام کریں ہم بوڑوں کا اعترام کریں ہر چیز کا جو ہم پر واجب ہوتا ہے میں کوئی غیر قانون کام نہیں کروں مگر میں غیر قانون کام میری فرطت میں شامل شہر اور خیر دونوں ہیں نا تو یہ جو آداریں میرے اوپر ہیں یہ مجھے فورس کریں ہوتا یہ ہے کہ جو میں اگر کام لیگل ہی کرنا چاہتا ہوں میرا کام نہیں ہوتا جو غلط طریقے سے کام کرنا چاہتا ہے اس کا کام ہوتا ہے تو یہ آداروں کا ذمہ د ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے امپلیمنٹیشن اتنا کرے کہ میں پاوند ہو جاؤں جس طرح باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے سر یقینا گورمنٹ کی بھی پیمرا کی بھی عوام خود کی اور چینلز کی عوانر کی سب کی ذمہ داری ہے اس سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے سر فائنلی آپ اس پلیٹ فرم کے ذریعے پاکستان کے عوام کو کیا پوزیٹیو میسج دینا چاہیں گے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان نمبر ون ہمارے لیے فچ اپرچنیٹی پاکستان ہے اگر پاکستان نہیں ہوتا نہ میں مطلب رضوی ہوتا نہ منار سے دیکھ ہوتا ہے ٹھیک ہے پہلی بات ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں جو میں نوکری کر رہا ہوں اس میں امانداری سے کام کروں جہاں میں رہ رہا ہوں بجلی چوری نہ کروں اپنے پڑوسی کا اعترام کروں ٹریفک سگنل کا اعترام کروں مگر اس کے ساتھ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ بہتت شیری کے میری ذمہ داری پوری کریں میرے گھر میں بجلی نہیں جانی چاہیے اگر میں بل دے رہا ہوں تو میرے گھر میں ٹیلی فون آنا چاہیے اگر میں ٹیلی فون کا بل ادا کر رہا ہوں میری گیس بند نہیں ہونی چاہیے اگر میں گیس دے رہا ہوں مجھے حکومت اپنی چیزیں مہیا کرے اور میں حکومت سے تعاون کروں ہم دونوں ہی مل کے اپنی ذمہ داری پوری کر سکتے ہیں مگر کسی وجہ سے اگر حکومت اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی اس کا مطلب ہی نہیں ہے کہ میں بھی بے ایمان ہو جاؤں مجھے اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے اس لیے کہ پ شکر گزاروں ناظرین اسی کے ساتھ مننا رحمت صدقی کو اجازت دیجئے انٹل نیکس ٹائم اللہ حافظ